ہم نے تم سے دور اختیار کر لی ہم نے تمہیں اپنی برادری سے نکال دیا کیا کہنے کی بلا تم ہمارے ہاں چار دیواری میں داخل نہیں ہو سکتے ہمارے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے کیا کہنے ہم تمہیں اپنے برابر کا سمجھتے ہی نہیں بے سکتے اسلام علیکم ورحمت اللہ سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم اگر شوہ میں جس کا نام ہے لو سامو کہتے ہیں کووہ کو اگر کچھ دیر کیلئے باندھیا جائے اور صرف دانے پر رکھا جائے کووہ اگر باندھ کے رکھا جائے اور اس کو کئی دنوں تک ساف جزا کھلائی جائے ساف سکنے جزا تو پھر وہ حرام اس کا کھانا جائز ہے اور مر جائے گا کووہ کچھ دیر کیلئے باندھیا کووہ کو کہا ہوا بھائی دراصل ہم جب بھی ہچکی لے رہے ہیں کہوہ کا آواز آ رہا ہے بھائی کہا کھائے تھے دراصل ہم پانچ روپے والا چکن بریانی کھائے تھے پانچ روپے والا چکن بریانی بھائیو کووہ بریانی ہے کووہ بریانی جنگلی خرگوش کے کھانے کے حوالے اس اسلام میں کیا حکم ہے بھئی اسلام میں جنرل حکم ہے یہ باقی اس کی جو اقسام ہے وہ تو آج ہم لوگوں کو کووے کا کہنے وہ کہتے ہیں جی ایک کووہ لال بھی ہوتا ہے دین وٹ یار اور دسیہ دی شاید بھائی کووہ لال کے ڈاؤن ہے وہ کہنے نہیں کھوہوں کی بھی قسمیں ہوتی ہیں یہ تو لیٹس نیوز ہے وہ سرکار جو ابنیوں سے گزارش ہے جو علال کا ویہرہ وہ ہمیں بتائیں نا ہاں جی آپ کے جو تذکرہ تو رشید نہیں تذکرہ تو رشید تو وہ وہ میاں والا ہے نا چھوڑیں میاں 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 آئے 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 فتاوہ رشیدیہ فتاوہ رشیدیہ کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ جو یہ عمومی قوا پایا جاتا ہے جسے لوگ قوا کہتے ہیں کالے رنگ کا اس کو جہاں پہ لوگ حرام سمجھتے ہوں وہاں کھانا سواب ہے ہاں چٹے اور دوبندیم انہوں کو کہ تو ہاں بزرگتے اس ہی کانوں کہہ کے گئے نے تسیہ آدھو کام دی بھی قسمہ ہوں دی نے تسیہو قوا دس ہو تاکہ ایسی بریانی تو انہوں گفٹ کریے ہو بڑے شریع ہو بیٹا کہوہ بریانی کیونکہ توڑے بزرگانہ لکھے سواب ہے کہوہ بریانی کھانا تو سواب کا کام کیونکہ وہ کہتے ہیں اس مظلوم کفوے کو لوگ حرام سمجھ رہے ہیں تو مردہ سنت کو آپ زندہ کریں سنت تو انہی کے نزدیک ہے اے تو انوی مبارک نے ابن ماجہ میں واضح حدیث ہے کہ پانچ جانور فاسق ہیں اس میں سامب بھی شامل ہے اس میں کفوہ بھی آگے وہ تابعی پوچھتا ہے اس صحابی سے کہ تو کفوہ کھایا جا سکتا ہے فاسق کہہ دیں اس کو کھایا جا سکتا ہے کیا اچھا ایک کامال ہے نکو کہ سپ بھی کھایا کرو کیونکہ اکوہ دیسی سارے دا ذکر ہے اور یہ پورشن بخاری مسلم میں بھی ہے کفوے سامب اور باقی جانوروں کے بارے میں ہاں اڑ گال پائی کانت ہوگے نکل گئی ہے سپ سپ ویسے میں تو ہوں دے سپ بھی کسمان دے ہوں دے ایک سپل مچھلی بھی ہوں دی ہے بام جنہوں مچھلی اسی کہنے ہیں لیکن وہ مچھلی ہوتی سامب نہیں ہوتا تو یہ میرے بھائی ان لوگوں کو اب کیا خرگوش یا کوئی اور بھی جانور ہے خرگوش جو مومن گھروں میں پائے جاتا ہے یہ حلال ہے شیعہ کا موقع اس کے بارے میں باطل ہے یہ بخاری مسلم میں موجود ہے یہ حلال ہے دوسرا یہ سبزی خور ہے سبزی خور سارے کے سارے جو بہیمت الانام ہے نا وہ حلال ہیں بہیمت الانام جن کے کھر کٹے بے ہوتے ہیں موویشی جیسے اونٹ گائے بھینس زرافہ بیور ہیرن بھی اور گھوڑا بھی حلال ہے اگرچہ وہ بہیمت الانام میں نہیں آتا لیے اس کی ارادت حدیث ہیں بخاری مسلم میں لیکن گدے کے بارے میں بخاری مسلم میں ہے کہ وہ پہلے حلال تھا پھر حرام کر دیا گیا البتہ جو جنگلی گدہ ہے جیسے یہ زیبرا وغیر ہے اس کے لیے ارادت حدیثیں موجود ہیں وہ حلال ہے گریلو گدے گدے کی اقسام ہیں گریلو گدہ اور جنگلی گدہ ایک کہاں ہیڑا ہے نا اقسام ہوں بھی قوے کی تب بھی آپ نے جس قوے کو حلال کہا ہے نا وہ انہوں نے کہا کہ جو عمومی قوہ پایا جاتا ہے عمومی قوہ ہی کی ہے لیکن جدا کہاں چٹا ہوئے جس کا قوہ سفید ہو اس کو آپ کالا قوہ کیسے منوا سکتے ہیں آپ ضرورت ہی نہیں ہے یہ تو بخاری مسلم قرآن کو بھی نہیں مانتے میاں پھر لوگ کیا کہیں گے صحیح مسلمی حدیث ہے کہ جتنے چرند اور پرند ہیں نا جنگلی جن کے نوکیلے دانت ہیں اور وہ پنجوں سے شکار کرتے ہیں اب چرند جو ہیں چرنے والے وہ تو نوکیلے دانتوں والے ہوتے ہیں آنکھ کی سید میں ایک دانت ہوتا ہے یہ ہمارے بھی ہیں یہ جتنوں کی ہیں نا صحیح مسلمی حدیث ہے وہ حرام ہے کتہ ریچ شیر عصاروں کے ہیں اور جو جانور پنجوں سے گوشت خور شکار کرتے ہیں اقاب چین کوا بھی گوشت خور رہا ہے وہ کہتے ہیں کوا کو اگر کچھ دیر کیلئے بان دیا جائے اور صرف دانے پر رکھا جائے کوا اگر بان کے رکھا جائے اور اس کو کئی دنوں تک صاف جزہ کھلائی جائے صاف سکرین جزہ تو پھر وہ حرام اس کا کھانا جائز ہے اور مر جائے گا کوا کچھ دیر کیلئے بان دیا کوا کو خورلائی جائے روزے دار آدمی اگر روزے کی حالت میں استنجا کرے گا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پاکھانے کا جو مقام ہے اس کو ٹائٹ کرے اور سانس کو روک کر کے رکھے اور پھر اس کے بعد استنجا کرے ٹھیک ہے جی کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر استنجا کرنے میں اور ایسے سے گندے اشارے کر رہے ہیں یہ کیسے اشارے کر رہا تھا یہ کیا مطلب ہے سانس کو ڈھیلا چھوڑا تو استنجا کرنے میں جو پانی ہے وہ پاکھانے کے راستے جب بلکل جب مجھے سننا ہی نہیں ہے ہی 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 ہares ہا